بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت صحت و تندوستی کے ساتھ رکھیں آمین سممہ آمین ویورس آج ہم چکن گریوی بنا رہے ہیں ریسٹورانڈ سٹائل میں اس کے لئے ویورس میں نے پانچ سو گرام چکن لے لی ہو اور اس کو میں نے دو کے ایک ٹوکی میں رکھ دیا تھا جس سے اس کا تمام پاری نکل چکا ہے سب سے پہلے ویورس اس چکن کو ہمارینیٹ کر لیتے ہیں ہمارینیٹ کرنے کے لئے ویورس میں نے کچھ مسائلے لیے ہیں ایک چمچ لال پیسی وی ریسٹ کا پاورڈر ہے کھانے کا تھوڑی سی ہلدی لی ہے آدھے چمچ نمک کے ہے اور ایک چمچ ہمارا کٹاوہ پشک دھنیا ہے ان تمام مسائلوں کو ویورس میں اٹھا کے اس چکن میں اچھی طرح سے لگا دیتی ہوں اور لگا کے اس کو ٹھوڑی سی دیر کے لئے تقریباً آدھے گھنٹے یا 20-15 منٹ کے لئے اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اور جب تک ویورس ہم اس کے لئے گریبی بنے گی اس کا جو ہے تیاری کر لیتے ہیں تو ویورس اس کو میں ڈھک کے رکھ دیتی ہوں 20-25 منٹ کے تو سب سے پہلے ویورس میں نے کڑائی کو چولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ آئل شامل دیئے ہیں اس میں سب سے پہلے ویورس یہ کچھ بادام ہیں اور سابت مرچے ہیں یہ ڈاڑھے ہیں اس کے بعد یہ لہشن رب رکھے ہیں ایک ایک ادرہ کا ٹکڑا اور آٹھ سے دس لہشن کی دویں ہیں اس کے بعد یہ دو ادرہ میریم پیاس کے پیاس میں وہیں ڈھکیں اور تمام کی چیزوں کو ہم نے بہت سالتا سا وہ میں روز کرنا ہے زیادہ بھیلا نہیں ہے وہ یہ لیوس توہد ہے تمام چیزوں کو سوفٹ ہونے تک پکا لیتے ہیں اور اس کو مکسی میں ڈار کے اس کا ایک پیس بنا رہے ہیں ہم نے تمام چیزوں کو سوفٹ کر دیا ہے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے میں اس کو مکسی میں ڈار کے اس کا ایک پیس تیار کر لیتے ہیں تو بھی بس ایک مرتب پھر میں اسی کڑائی کو جس میں میں نے مسالہ تیار کیا تھا وہ پرچ رکھ دیا ہے اور اس میں آدھے کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور ہمارا یہ جو میری نیٹ کی ہوا چکن ہے یہ بھی بس میں ڈال دیتی ہوں بچیس مئٹ ہو چکے تھے تو اب اس میں آپ ہم اچھی طرح سے اس کی سوائے میں 5 سے 6 نیٹ اچھی طرح کی سوائز میں ہم اس کو بھون لیا 2-3% ہم اس کو ٹھیکھیں سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو کافی حد تک ہے جو اس نے ردیس کیا تھا ہتم ہو گیا ہے اب ہم نے یہ جو پیس تیار کیا تھا اب ہم یہ پیس پوٹھا کے اس سکر میں ڈال دیتے ہیں ہم نے چکن میں شامل کر دیا ہے اب ہم جب تک اس کو پکائیں گے جب تک ہماری جو چکن ہے گھرنی جاتی اور ہمارا یہ جو ہے پانی ہے تھوڑا بہت یہ درائی نہیں ہو جاتا تو ویورس کو درمیانی آٹھ پہ ہم پکنے کے لیے لکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ویورس نے قریبا سات سے آٹھ منٹ پھنے کے بعد جو ہمارا چکن ہے پھر بھی تیار ہو چکا ہے اس نے اور بھی ریلیس کر دیا ہے اور جو ہم نے مسالہ بنا کر ڈالا تو اس میں جو پانی تھا وہ بھی فتم ہو چکا ہے تو ویورس آخر میں میں ایک چمبر تیسری درم مسالے تھی اس میں لات گیا یہ ہمارا چکن گریجی جو ہے ریسو رائنڈ سٹائل یہ تیار ہو چکا ہے اس کو ویورس میں پوری دے ڈھک کے رکھ دے دیں تاکہ جو میں یہ گرم سارا ڈالا ہے اس کا پلیور بھی اس میں آ رہا ہے تو یہ ہمارا چکن کا مزردار سا سالن تیار ہو چکا ہے ویورس اس کو میں آپ کو رشاوت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس میں نے چکن کی سالن کو ڈش میں ڈال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے کم سامان میں جو سامان ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے اسے ہی کتنا مزید مزید کا چکن کا سالن تیار کر دیا ہے وہ بھی ریسو رائنڈ سٹائل میں تو ویورس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اپنے حباب دوستاتیوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرو گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی موٹیفکیشن آپ کو سب سے پہر مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں